پیارے بچوں پیار پری ساسری کال میں وریندر خیرہ ایک وری فیر حاضر رہاں تو ہر ڈے سامنے پنجاب اچیمٹ سروے دی مٹی دس دس دوہزار وی دی اب آج شیٹ نمبر چھتی لے کے سو آؤ اپنچ شروع کر دے ہاں پہلا عوی شاہ ہے پنجابی ہر روز دی ترہاں اس پنجابی دے پیرے نو پڑ کے اس دے ہیٹھاں دیتے پرشنا دے اترسی لبنے ہن کمپیوٹر ایک اجہی مشین ہے جس نے ہر کم نو سوکھا کر دیتا ہے اس نال ہر کم پلان شنہ وچھی ہو جاندہ ہے اس نے ساریاں مشینہ نو مات پا دیتی ہے اس اوپر چاہے تسی کوئی پتر ٹائپ کر لوو جا گھنٹ جا جوڑ کٹا ہو اپنی مرجی دے چتر بنا لوو جا کوئی گیت سن لوو کمپیوٹر دا موکھنگ منیٹر ہے کی بورڈ نال اسی ٹائپ کر دے ہاں کمپیوٹر دین رات کام کر دیاں کدے نہیں تھک دا اے وی اس دا کمال ہے سو اے سوچ بچیو کمپیوٹر دی گال کیتی گئی ہے کمپیوٹر بارے تو سی چنگی ترہاں جان دیوں پرشنا دے اتر کرانگے پہلا پرشن ہے کمپیوٹر دا موکھ آنگ کےڑا ہے سو اوڑا ہے کی بورڈ ایڈا چتر بنونا ایڈی منیٹر ہے بچیو پرشن نمبر دو جا پلان شنہ تو کی پاو ہے پلان شنہ تو پاو ہے بہت تیجی نال اوڑا سڑا اتر ہے پرشن نمبر تین ہے سوکھا دا ویرودی شبد الٹا سوکھا دا اوکھا سو اس کر کے ایس دا جڑا ویرودی شبد ہے اوہ ہے اوکھا ایڈا پرشن نمبر چار اوپر دیتے پہرے دا پاو کی ہے چتر بنونا تے گی سننا مشینہ بارے دسنا کمپیوٹر سمندی جان کاری سو ایس دا اتر ایڈی ہے اوپر جو پہلا دیتا ہے اوز دا پاو ہے کمپیوٹر سمندی جان کاری پانیما پرشن اسی کمپیوٹر تے ٹائپ کے سنال کر دے ہیں مشین منیٹر دن رات کی بورڈ تو اسی کمپیوٹر تے کس نال ٹائپ کر دے ہیں کی بورڈ نال ٹائپ کر دے ہیں سو سسا سڈا اتر ہے چاہو اگلے ویشے تے چل دے ہیں اگلا ویشہ ہے سڈا گھنٹ گھنٹ دے سوال نمبر پہلے نو اپا کرانگے پہلا سوال ہے ہیٹھاں دیتیاں وستوان وچوں کس وستو دے مل وچ سب تو ود دہایا ہن پہلے سوال وچ ہے سو اپا ہیٹھاں دیتیاں وستوان دیکھ رہے ہیں چار وستوان دیتیاں ہوئی ہیں ہن پہلی کتاب ہے تھرمس ہے ان کتاب دے وچ تُسی دیکھ رہے ہو دہائی ہے پانج تھرمس دے وچ دہائی ہے اٹھ اگلے اچ دہائی ہے چار اتی ٹیفن وچ دہائی ہے ست سو اینہ وچ سب تو وڈی دہائی دا انک ہے اٹھ سو پاہو تھرمس جو ہے ایڈا سٹھا اتر ہے دو جہ سوال ہے بچوں پریتی رویر جیشتے پریہ نے گھنیت وچ ہیٹھاں دکھائے انسار انک پرابط کیتے کی دو دے کیس دے انک دو انک کا دی وڈی تو وڈی سنکھیا دے برابر ہن سو پریتی ٹھاسی رویر ناسیر جیشتہ نمی سو دو انک کا دی بڈی تو بڈی سنکھیا ہوں دی انڈے نویں پاہ دو نائیں سو دو نائیں تسی دیکھ سکتے ہو پریہ نے انک پرابط کیتے انڈے نویں سو ساڈہ اتر ہے سسا پریہ اگلے سوال تے چل دے ہاں اگلا سوال ہے بچوں تیجہ کی اے جو ریکھا دیتی گئی ہے اے جو ریکھا ہے کیڑی ریکھا ہے تیرشی ریکھا لیٹ می ریکھا کھڑ می ریکھا ورکر ریکھا سو اے دتی گئی جڑی ریکھا تسی دیکھ رہے ہوں اے لیٹ می ریکھا ہے اس کر کے ساڈہ اتر آئے گا ایڑا لیٹ می ریکھا چوتھا ہیٹھاں دتی تکڑی نو تیان نال دیکھو تے سہی کثندی چون کرو تکڑی ویچ دو پلڑے ہم اچ دیکھ رہے ہوں تسی ایک پاسے بچے ہو سیب ہن دجے پاسے انگور ہن سو دونا دا پار برابر ہے سوئی بلکل وچکار ہے اڑا اڑا ہے سیبہ دا پار انگورہ دے پار تو ود ہے نہیں انگورہ دا پار سیبہ دے پار تو ود ہے بلکل نہیں ایڑی سیبہ دے انگورہ دا پار برابر ہے بلکل صحیح ایڑی سڈہ اتر ہے سساسی سارے کثن صحیح نہیں ہن سو ایڑی سڈہ اتر ہے اگلے سوال تے چل دے ہاں اگلا سوال ہے پنجمہ سمجھو اتے سنکھیا لڑی پوری کرو اتھے تسی بڑے ہوئے فول دیکھ رہے ہوں انہ دی وچ سنکھیا دیتی ہیں ہوں یا ہن انہ نو پڑھ دی ہیں پہلا دیتا ہے جس طرح دو چار چھے ہن دو اس دی وچ دو جوڑے گئے چار آ گیا چار وچ دو جوڑ دیتے گئے چھے آ گیا چھے وچ دو جوڑ دیتے جان آٹھا جوگا آٹھ وچ اگے دو جوڑے داس آ گیا داس وچ دو جوڑے بارہ پاپ سڑڈا اتھر ہے آٹھ سو آٹھ سنکھیا ایڈیتے ہے سو ایڈا سڑڈا اتھر ہے ایسے تریقے اگلے وشے تے چل دے ہاں اگلا وشہ ہے بچوں انگلیش انگلیش وچ لے پیرے نو اسی پڑھاں گے وارٹر is very important in our life پانی ساڑھی جندگی واسطے بہت مطپورن ہے without water we cannot imagine our life بینا پانی تو اسی اپنی جندگی دی کلپنا بھی نہیں کر سکدے we need water from morning till night for every work سنو سویر تو رات تک ہر کاملائی پانی دی جرورت ہے it is used in washing اے اسی استعمال کردے ہاں کپڑے تو انویچ باتھنگ نہ انویچ drinking پین واسطے cooking کھانا بنوان واسطے and many other activities but now the level of ground water پر ہون جمین دا ہیٹھلا پانی is decreasing day by day تھلے ہی جاریا ہے دن بہ دن cutting of trees رکھان دا دکٹائی and wastage of water is increasing this problem پانی دی اندہ تو اندوارتوں اے دا problem دا کارن ہے سمسیا دا کارن ہے we use water carelessly اسی پانی نو careless مطلب لا پرواتری کے نڑ وارت دے ہاں we have to think about it seriously سنو ایس بارے serious ہو کے پاہتے آن نال سو چندی جرورت ہے it's our duty to save water اے ساڑی جمع باری ہے پانی نو بچاؤنا and also guide others to do the same اتے دوجہ نو بھی اس بارے جانکا رہی لینی carelessly ہندہ بچھے ہو لا پرواتری کے نا بے فالتو جنو اپا کہہ سکھ دے ہیں سو اے پہرے دے اندر water دی importance بارے دسیا گیا بچھے ہو totally water تے ہے ہی water پانی دی سا نو بچت کرنی چاہی دی ہے اس نو ویارتھ نہیں گونا چاہی دا اس وشے تے seriously سوچندی جرورت ہے سو ایس وچھ لے پرشنا دے اپنا اتر کرانگے آنسر جو ہے او دیوانگے جو اے آنسر زندے نے بچھے ہو اے پہرے دے وچھوں ہی پرشن بنایے گئے نے first question is the given passage is about routine activity cutting of trees c to save water right answer is save water second question second question ہی بچھوے تھے how should we use water سانو پانی استعمال کی میں کرنا چاہی دا ہے wisely carelessly seriously all of these seriously کیا نل کرنا چاہی دا ہے seize our answer third one we do not don't use water in washing bathing cooking drawing drawing واسطے ہی پانی use نہیں کر دے سکھونا ہندہ بچھو ڈرا کرنا drawing ایک ڈرا ہی اے 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 نہیں ہے ڈرا کرنا سکھونا کپڑے آنوں next one is fourth which of the following is not a verb ہیٹھا دیتیا وچھوں کیڑی ورب نہیں ہے so a life we use a life is right answer a life ہے جو o ہے noun fifth one wash is to washing cook is to cooking d is our right answer اگلے وشے تے چال دیں بچھو اگلا وشہ ہے ہندی ہندی وچھلے پہرے نوپڑ کے اسی اس وچھلے پرشنہ دیتر لبھانگے گپال کے سبھی سوال ٹھیک ہونے پر ماسٹر جی نے اس کی پیٹ تھپت پاتے ہوئے کہا تم نے سارے سوال بہت خوبصورتی سے حل کیے ہیں اس کے لئے تم نے خوب محنت کی ہے سن کر گپال فوٹ فوٹ کر رونے لگا گپال کو اس طرح روتا دیکھ سبھی بچے حرانی سے اس کی اور دیکھنے لگے گرو جی بھی اسے ایک ٹک دیکھ رہے تھے انہوں نے گپال سے رونے لیکن میں اس کے لائق نہیں میں نے یہ سارے سوال اپنے مطر کی کوپی سے اتارے ہیں اس لئے میں تریف کا نہیں دنڈ کا بھاگی ہوں بھاستر جی نے مند مند مسکراتے ہوئے کہا بے شک تم نے سارے سوال دیکھ کر کیے ہیں پر تمہاری سچائی اور امانداری پر سنسا کے یوگے ہے تم سچے اور اماندار ہی نہیں اپی تو سحاسی بھی ہو تو بچوں اس میں اس بچے کی امانداری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اور اس کے بارے میں بتایا گیا نقل نہیں کرنی چاہی پہلا پرشن ہے گپال نے سارے سوال کہاں سے دیکھ کر کیے مطر کی لگا رونے لگا تھا بچوں تو اس کا اتر تیسرا جو ہے رونے لگا اتر بلکل ٹھیک ہے پرشن تیسرا دنڈ شبد کا صحیح ارث سجا تو اس کا پہلا جو اتر ہے وہ بلکل ٹھیک ہے سجا پرشن نمبر چار جیسے ٹافی کا ٹافیاں ہے اسی پرکار کپی کا کیا ہوگا کپی 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 دوسرا اتر بلکل ٹھیک ہے پرشن اگلا ہے پانچ ماں فوٹ فوٹ کر کا صحیح ارث چنہ فوٹ فوٹ کر جور جور سے مطلب بہت جور جور سے کوئی آواز رونے لگا تو اس کو کہتے بچو فوٹ فوٹ کر اگلے وشے چال دیا اگلا وشا سا ڈا ہے وات ون سکھ ڈا پہلا پرشن نسی کر آنگے ہیٹ لکھیا وچ جور جوڑے دی پہچان کرو پی ٹی یوش اوڈن پری سہی ہے سچین تین دو لے کر ماسٹر بلاسٹر سہی ہے میجر تین چند کھڑڑن والا جاد دوگر اے گلت ہے میجر تین چند حاکی دا جاد دوگر ہے بچو اپنا آنسر ہے تیجہ اگلا پرشن دو کھ بڑی کھڑن لئی طاقت تی فورتی دی لوڑ تا ہندی ہے اس دے نال پہلا پارے شریر دی لوڑ ہندی ہے نہیں موٹی اکھا دی لوڑ ہندی لئی تیل کو ڈوڑا ہو تا کیڑے بیج دی ورطو کرو گے جی را نہیں سروں سروں دا بچو تیل نکڑ دا ہے اس کر کے دج سر دا اتر بلکل ٹھیک ہے پرشن نمبر چوتھا سریر طور تے پانگ لوکان دیا بھی پاو نام ہندی انہ دا بھی دل کھیڑن کھیڑن نو کر دا ہے پلیس اپرادیاں نو فڑن لئی کتیاں دی مدد لیندی ہے کیونکہ کتے دی سنگن دی شکتی بہت تیج اندی ہے کتا منک دے مقابلے ڈیش تو آواج داس روت پشان لیندہ ہے پہلا دو گنا ود دوری تج چار گنا ود دوری سو کتا چار گنا ود دوری تو پشان لیندہ ہے تیج سڑ اتر ہے سو بچے اے بھی آشیٹہ سی کیتی پیشلیاں بھی آشیٹہ نو تس دیکھن واس تے اس چینل دے ڈسکرپشن وچ پیشلیاں بھی آشیٹہ دے دیتے ہوئے لنک تے کلک کر کے تس ساریاں بھی آشیٹہ پڑھ سکتے ہوں تھینک یو تن بات